ویورز اسلام علیکم آج سے آٹھ نومبر کے دوران موسم کیسا رہے گا اور کہاں کہاں بارشوں اور یالہ باری کے امکانات موجود ہیں مکمل ریپورٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ویورز موسم کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے برائی مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ویورز اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو موسم کا مکمل حال اور تمام علاقوں کا موسم بتا دیا جائے گا اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں ملک کے بیشتر علاقوں میں اگلے آٹھ سے دس روز کے دوران موسم مکمل طور پر خوشک رہنے کا امکان ہے جبکہ 29 اکتوبر کے دوران گلکت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخواہ وادی سواد چترال اور ملہکہ علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برفباری کے امکانات ممکن ہیں اس دوران ملک کے دیگر بالائی علاقوں میں بھی موسم برالود رہنے اور سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کشمیر، گلکت بلتستان، خطہ پٹوہار، مری، ڈاولپنڈی، اسلام آباد، اٹک، چکوال، جیلم اور ملیقہ علاقوں میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہونے کے امکانات موجود رہیں گے مطلع برالود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں بوندہ باندھی بھی ہو سکتی ہے 29 اکتوبر سے 8 نومبر کے دوران صوبہ سندھ، بلوچستان، صوبہ پنجاب اور صوبہ خبر پختونکہ کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور ہلکا سرد رہنے کا امکان ہے جبکہ جنوبی پنجاب اور صوبہ سندھ میں دن کے اوقات میں دھوب کی حددت ہلکی تیز رہے گی جبکہ 8 اور 9 نومبر کے دوران سے موسم مکمل طور پر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا ویورز اس دوران 2 سے 3 نومبر کے دوران گلگت بلتستان، کشمیر اور مرحقہ علاقوں میں بارشوں اور پہاڑوں پر برپاری شروع ہو جائے گی جو کہ محدود پیمانے پر وقفے وقفے سے جاری رہے گی 8 سے 9 نومبر کے دوران سسٹم میں اضافہ ہوگا گلگت بلتستان، کشمیر سمیت، وستی خیبر پختونکہ، صوبہ بلوچستان کے شمال مشرقی علاقوں اور صوبہ پنجاب میں، بالائی علاقوں میں بارشوں کے امکانات بن جائیں گے 8 سے 9 نومبر کے دوران شروع ہونے والے بارشوں کے سسٹم کا زیادت اور فاکس فی الحال بالائی علاقوں پر ہی رہے گا تاہم آنے والے دنوں میں ریپورٹ میں مزید تبدیلی ہو سکتی ہے اور شدت میں اضافہ یا کمی دیکھنے کو آئے گی تو فوراں آپ کو مطلع کر دیا جائے گا اس لئے برائی مہربانی چینل سے جڑے رہیں، حاضر ہوں گے نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ